اب میں آپ کو ایک ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیں اور سامنے بس بڑے غور سے سنیں ابھی برطانیہ میں برطانیہ کے پرائیم منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اس کو برطرف کر دیا ہٹا دیا غور سے میری بات سنیں کہ مولانا رومی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا مولانا صاحب انسان تو مرتے ہیں قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ خوش آپ کے لوگو اور نوجوانا میں خاص طور پر آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا ساری دنیا دیکھنے کا میں نے دنیا میں وہ ملک دیکھے وسائل کے باوجود غریب غربت اور میں نے وہ ملک دیکھے سوچلنڈ میں نے دیکھا وسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے فرق کیا فرق وہ ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا انہوں نے دو چیزیں کہی انہوں نے کہا جو قوم تاکتوار ڈاکووں کو نہیں پکڑتی اور چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں بینس چور گاڑی چور موٹر سائیکل چور یہ تو جیل میں چلے جاتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے ڈاکو ملک کے ارب اور روپیہ چوری کرتے ہیں جب وہ قوم ان کو این آر او دیتی ہے قوم مر جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قرآن میں وہ کہتا ہے اللہ کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی تمہارے سے پہلے کتنی قومیں قرآن کے اندر آپ پڑھیں کتنی قومیں تباہ ہوئیں تاریخ پڑھیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے قومیں ٹوٹی ہمارا ملک ٹوٹا ہمارا ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا ہماری زندگی میں ٹوٹ کیا پاکستان یوگو سلاویا ٹوٹ کیا سوویٹ یونین ٹوٹ گئی ملک اگر ملک کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے کئی اصولوں کے اوپر جو اللہ نے بنائے ہوئے اصول سب سے بڑا اصول انصاف مدینہ کی ریاست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے اوپر کھڑی کی تھی اللہ نے حکم دیا تھا امر بالمعروف سارے انسانوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تم نے بدی کے خلاف جہاد کرنی ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو جب جب میرے خوشاب کے باشاور شہریوں آپ ایک معاشرہ بڑے بڑے ڈاکووں کو ملک کے اوپر پٹھا دیتا ہے وہ اپنی تباہی کے راستے پر نکل جاتا ہے بڑے 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 ب موسیقی